عالم الغیب عقس مانوالتالہ ہے غیب کے علم اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا درود و سلام و محمد و عالی محمد کی ذات پر آج کل میں سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھنے کا موقع میرا جس میں بڑی ایک زبردست نمائن سرخی لگی ہوئی تھی کہ عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا یہ سرخی دیکھ کے مجھے اپنا پروگرم یاد آگیا جس میں میں نے بھی اندیشہ ظاہر کیا تھا لیکن میرا تو اندیشہ تھا وہ آم پر تو بڑی یقینی دور پر سرخی لگی ہوئی تھی اور اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ وہ دیکھی جانے والی ویڈیو ہے سلطان غیاس الدین تغلق کا ایک واقعہ تو میں پہلے آپ کو حدیع کر چکا ہوں آج بغل شہنشاہ زہیر الدین بابر کا ایک واقعہ دیا کرتا ہوں بغل شہنشاہ زہیر الدین بابر جس نے بغلیہ سلسنر کی بنیاد رکھی ایک دن اچھے بوڑ میں لال کے لیے دلی میں اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا اس کے چاروں بیٹے اس کے ساتھ ہمرکاف تھے اور بچوں سے خوشکپیاں کر رہا تھا لاد کر رہا تھا پیار کر رہا تھا اچانک بادشاہ کو خیال آیا ہے کہ اپنے بیٹوں سے آج کیا ہے یار مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے اب بیٹوں نے اپنے باپ کا موڑ دیکھا کہ شہنشاہ ہند زہیر الدین بابر اپنے آج تو بڑے بوڑ میں ہے ایک بیٹے نے کہا کہ بابا مجھے لاہور کی گورنری عطا کر دی جائے اس نے کہا ٹھیک ہے لاہور کی گورنری تمہاری ہوگی دوسرے بیٹے سے پوچھا بیٹے تم کیا چاہتے ہیں اس نے کہا مجھے قابل کی گورنری عطا کر دیں بادشاہ نے کہا کہ جاؤ قابل کی گورنری میں نے تمہیں عطا کر دی تیسرے بیٹے سے پوچھا بیٹے تمہیں کیا چاہیے مانگو باپ سے کیا مانگتے ہو تمہارا باپ شہنشاہ ہندستان ہے تیسرے بیٹے نے فرمائش کی کہ بابا مجھے کندار کی گورنری اطاع کرتے ہیں اب چوتھا بیٹا ہمائیوں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا ہمائیوں سے اس کے وارد زہیر و ظلم بابر نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں بیٹے کیا چاہیے بیٹے نے کہا فلمدی کہ بابا مجھے آپ اپنی خدمت میں رہنے دیں مجھے اپنی باب کی خدمت کرتے ہو اچھا لگتا ہے مجھے اپنے وارد کی خدمت آپ سے مجھے پیار ہے بعد آئی گئی ہوئی باب نے شہنشاہ نے پروانے دے رہی ہے تینوں شہداریں اپنی لاہور کابر اور کندار کی گورنری سمال نے پہنچ گئے کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ہمائیوں سخت بیمار ہو گیا اتنا صدیب بیمار ہو گیا کہ وہ بستر مرگ بے چلا گیا اب شہنشاہ ان کا بیٹا ہو بابر جیسے بغل ایمپائر کا باب کو بڑی تشویش لگی باب نے اچھے سے اچھے وید بلائے طبیب بلائے پندردوں کو بھی بلائے کہ میرے بیٹے کا حساب کرو کسی نے کہا جیس کی زندگی کا پتہ کٹ گیا ہے وزیدوں نے کہا یہ لا علاج ہے اب بادشاہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا ایک باب جو ہندوستان کا بادشاہ ہو سیاہ و سفید کا مالک ہو اور اس کا بیٹا بستر مرگ پہ ہمائیوں پڑا ہو گیا باب بہت پریشان ہوا آخر اسے کسی نے کہا کہ آپ ایک درویش سید ہیں بزرگ ہیں انہیں فلان گاؤں سے بلائیں اور ان سے دعا کھرائیں بادشاہ نے فوری طور پر التضا کی کہ سید آپ آکے میرے بیٹے کے دعا کریں اللہ تعالی سے بزرگ سید نے ساری ازاد ہمائیوں کے کمرے میں عبادت کی جیسے ہی نماز فجر کی آزان ہوئی انہوں نے بابر کو بلائیا کہ آپ کے بیٹے کے لیے میں نے دعا کی ہے اسے شفاہ بل جائے گی جو چیز اسے پسند ہے اس کا صدقہ دے دیں بیٹا آپ کا ٹھیک ہو جائے گا یہ اتنی بات کیا ہے کہ وہ سید تو اب روانہ ہو گئے اب شہنشاہ ہند یہ سوچنے لے گا کہ میرے بیٹے کو کیا چیز پسند ہے جس کا میں صدقہ دے دیں ہوں کون سی میری بیٹے کی ایسی پسند ہے جس کا میں صدقہ دوں تو میرے بیٹے کو شکاہ دیں سوچتے سوچتے اسے وہ مندر دھومنے یاد آ گیا کہ ایک جن جب وہ باغ میں بیٹھا ہوا تھا بیٹوں سے اس نے کہا سم مانگو کیا مانگ رہا ہے تینوں بیٹوں نے مختلف لاہور کندار قابل کی گورنری مانگی جو نے دے دی کی لیکن ہمائیوں نے یہ کہا کہ مجھے اپنا باپ پسند ہے میں اپنے باپ کے قدم میں رہ کے اپنے باپ کی شجمت کر کے خوشی محسوس کرتا ہوں اب بابر کو خیال آیا کہ میرے بیٹے کو تو سوائے یعنی میرے بیٹے کی پسند تو میں ہوں مجھ سے پیار کرتا ہے اب بیٹے کی جان بچانے کے لیے شہنشاہ ہند نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی جان کا فیدیہ اپنی جان کا نظرانہ میں پیش کر دیتا ہوں اور اللہ سے التجاہ کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کی جان بخش دے شہنشاہ زہیر الدین بابر نے اللہ تعالیٰ سے نماز کے بعد دعا کی کہ باری تعالیٰ میرے بیٹے کی جان بخش دے اور میں اپنی جان کا فیدیہ دیا کرتا ہوں اپنے بیٹے کی چار بھائی کے گرد یہ دعا کرتے ہوئے ساتھ چکر لگائے ساتھ پہ چکر پہ بابر اپنے قدموں سے گر گیا اور اس کی موت پاکیا ہوگی شہادت ہوگی اس نے اپنی جان کا نظرانہ لے کے اپنی جان کا فیدیہ دے کے اپنی جان کا صدقہ دے کے اپنے بیٹے کی جان بچا لی اور کچھ ہی عرصے کے بعد جو بستر مرک پہ مرا پہنچا ہوا تھا مائیوں تھوڑے عرصے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا اور کھڑا ہو گیا اور پھر وہ ہندرستان کا باد سے بنا تو یہ ایک باپ اور بیٹے کی بہت بڑی یہ صدقے کی کہانی میں نے آپ کی ختمت گہدیا کی دوسرا باقیہ کہ دوہزار ساتھ میں جب بین نظیر صاحبہ اپنی ساتھ سالہ جلاوستی کے بعد جب پاکستان آئی ان کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے دائم بازوں میں امام زامن بڑا ہوا تھا ان کا کافلہ روان دماز شہرہ فیصل پہ تھا جیسے ہی وہ کارساز پہ پہنچا تو ایک بہت بڑا دھباقہ ہوا جس میں کوئی ڈیٹ سوکے قریب کارکن شہید ہو گئے مہترمہ کی جان بچ گئی اسے امام زامن کا صدقہ کہہ لیں امام زامن حضرت امام علی رضا علیہ السلام مشہد میں جن کا مزار مقدس ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اکثر سفر میں جاتے ہوئے امام زامن باندھتے ہیں امام کی پنامہ دیتے ہیں کہ یہ شخص خیر سے جائے اور خیر سے واپس آئے تو مہترمہ کے بازوں پہ امام زامن بدا ہوا تھا جب مہترمہ پاکستان تشریف لائیں تو ہر شخص پوچھ رہا تھا بس یہ تھی اسٹرالجر مجھے کہ مہترمہ کا فیوچر کیا اور یہ پاکستان کے وزیراعظم بن جائیں گی کیونکہ اس وقت جناب نواز شریف صاحب کا بھی دور ماشاءاللہ بڑا چاہتا تھا ان کی سیاسی پوزیشن میں بڑا چاہتا تھا میں نے مہترمہ بینظیر صاحبہ کا جب زائچہ بنایا تو میرا ماتا ٹھنکا میں نے اپنی زنجانی جنٹری میں دیا اور اس کی چھوڑی سی تفصیل میں نے اپنی جنٹری میں شائع کی کہ مہترمہ کی سیاست میں علم نجوم کی روشنی میں واپسی ان کا زائچہ جب میں نے دیکھا ان کا زائچہ دیکھ کے ان کا طالب اور جکوس تھا کہ زہل ان کے دسمیں گربے تھا جو تشدد سے نقصان کی نشاندی کرتا ہے اور اس بات کا تذکرہ بڑا اہم تھا کہ زہل ان حضرات کے زائچے میں دسمیں گربے تھا جن میں ابراہیم لنکن نیپولین بوناپارٹ مجیب الرحمان رجیب گانڈی جان ایف کینڈی اور لیڈی ڈیانا یہ میں نے زائچہ بنا کے اپنے زنجانی جنتری میں اور اپنے آئینہ کشمند میں ہدیعہ کیا لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مہترمہ پاکستان کی پرائم ایسٹر بنے گی اور میں نے وہ زائچہ بنایا کہ ان کے زائچہ بہت خراب ہے بہن بھائیوں سے کہا کہ ان کی دعا کریں کچھ عرصے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ یہ اتنی مقبول لیڈر ہیں پاکستان کی یہ کچھ ایک بٹو کی جانشین ہے یہ کچھ قوم کے لیے کرنا چاہتی ہیں ان کی کیا ریمیڈیز ہو سکتی ہے اس حضائیتے میں غور و فکر کر رہا تھا کہ مجھے ان کی ایک ریمیڈیز مل گی لیکن میں وہ اپنی ریمیڈیز کس کو بتاتا اس وقت یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا میری ملاقات سید یوسف رضا گلانی صاحب سے سر رہا ہوگی سید سے میں نے انہیں اسلام کیا بڑی محبت سے وہ پیش آئے میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کہا کہ پپلس پارٹی اور محترمہ پہ کوئی سخت وقت میں دیکھ رہا ہوں تو اس کی آپ ریمیڈیز کریں انہوں نے کہا بھئی کیا ریمیڈیز کریں میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی ریمیڈیز کی جائے اتنا بڑا صدقہ دیا جائے کہہ لیں کہ بھئی آپ مجھے ورکنگ کر کے بتائیں کہ ان کی کیا ریمیڈیز کی جائے تو میں نے دوبارہ غور و فکر کرنے کے بعد سید یوسر وزا گلانی صاحب کو بتایا کہ ایک ایسی روائل ریمیڈیز دیا ہے جو بادشاہ اور شہنشاہوں کے لیے کہے جاتی ہے محترمہ کی حیثیت بھی کسی بادشاہ وزیراعظم شہنشاہ سے کم نہیں ہے تو ان کے لیے میں نے ریمیڈیز نجبیز کی کہ پاکستان کے چونکہ پانچ دریاں ہیں اور محترمہ اور سب پاک کو ماننے والے ہیں تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ محترمہ کی جان بکشی کے لیے ان کی لمبی عمر کے لیے درازی عمر کے لیے پاکستان کے ہر دریاں میں ایک ایک لاکھ یا سوہ سوہ لاکھ زندہ مچھلی چھوٹی مچھلی پونگ مل جاتی ہے فشری سے یہ حضرت خضر علیہ السلام کو اسلام کر کے ان کی پناہ میں دیں چونکہ پانی دنیا کا جتنا پانی ہے اللہ تعالی نے اس پہ حضرت خضر علیہ السلام کو حکومت دے رکھی ہے خواجہ خضر سے دعا کر کے پانی میں ڈالیں کہ یہ خواجہ خضر آپ کے حوالے ہے تو ہم بھی یہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں مچھلیاں جس طرح یہ مچھلیاں پھلے پھولے ہم فلا شخص کی درازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کی عمر لمبی ہو یہ میں نے سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو حدیہ کر دیا کہ آپ پانچوں دریاؤں میں چونکہ بہترما ایک نیچنل لیڈر ہیں لاکھ سوا سوا لاکھ مچھلی جنڈا ڈالیں تاکہ وہ مچھلی پھلے پھولے یہ صدقہ بڑا ایک زبردست صدقہ ہے جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا اس کا فائدہ آنے والی جو بھی شخص یہ صدقہ ڈالتا ہے آنے والی سات نسلوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اس کو نظرے بعد سے وہ بچتا ہے اس کی زندگی لمبی ہوتی ہے تو سید یوسف اضا گلانی کو میں نے تو یہ حدیہ کر کے میں نے تو اپنی زمینداری پوری کر دی انہوں نے بادا کیا کہ ہمیں سے پارٹی فانڈ سے یا کسی طریقے سے ہمیں سے یقین کریں گے واللہ اللہ انہوں نے کیوں نہیں کیا وہ جانے خدا جانے پھر اچانک جب محترما کا ثانیہ ہوا یہاں لیاقت باق راول پنڈی میں تو مجھے بہت صدبہ ہوا کہ مجھے ان کی جان کا اندیشہ تھا تو ان کی جان چلے گی کاش اگر وہ صدقہ دے لیا جاتا تو صدقہ رد بلا ہوتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو دو اور ایک سو تین میں صدقے کے بارے میں انشاد باری تعلیٰ کے جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ میرے آت میں آتا ہے تو میں اس کو بہترین عجب عطا کرتا ہوں بلا امتیاز مذہب و ملت پوری دنیا جو لوگ صدقہ دیتے ہیں پھر جب ان کی شہادت ہوئی تو میں نے اپنی آئینہ کسپت میں وہ پیشگوئی منوان شائع کی جو میں چھاپ چکا تھا اور میں نے یہ بھی لکھا کہ کاش میری یہ پیشگوئی غلط ثابت ہوتی مجھے آج بھی محترمہ کی شہادت کا بہت دکھ اور افسوس ہے کاش میں ان کا صدقہ دے جاتا تھا محترمہ کی شہادت کے بعد میری ملاقات پپلس پارٹی کے جو جنرل سیکرٹی تھے جانگیر بدر صاحب سے ہوئی میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ایک صدقہ حدیعہ کیا تھا سیدیو سمزہ گرانی صاحب کو بارن انہوں نے افسوس کیا کہ کاش آپ مجھ سے ملک مل جاتا تو میں یہ صدقہ دے جاتا بارن اللہ وہ دنیا میں نہیں ہے اب بات ہے عمران خان صاحب کی کہ ان کے بارے میں میڈیا پر سوشل میڈیا میں ایک خبریں دی جارہی ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کر دیا جائے گا لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو میں نے بھی ایک پریڈکشن دی تھی میں نے اندیشہ کا لفظ استعمال کیا لیکن ایک دوست نے انہیں قتل کیا جانے کی بارے میں کہا تو میں نے مجھے وہ بہترما بینظیر کا وہ پورا واقعہ یاد آ گیا مجھے زہیر الدین بابر کا بھی واقعہ زیاد آ گیا کہ بابر نے اپنی جان دے گیا اپنے بیٹے کی جان بجائی مجھے بہترما بینظیر بٹو کا صاحبہ کا بھی واقعہ یاد آ گیا کہ ان کی جان کیسے بچائی جا سکتی تھی اور اب میں عمران خان صاحب کی جان کی افاظت کے لیے ان کے تحفظ کے لیے میں ہدیہ کرتا ہوں کہ ہر مقامہ مقدسہ کی ایک اہمیت ہوتی ہے جس طرح قابے کی اپنی اہمیت ہے اسی طرح کوفے میں اور نجف کے دربیان ایک جگہ ہے جو حضرت عدریس علیہ السلام کا گھر ہے حضرت عدریس علیہ السلام اللہ سے خواہد ظاہر کی کہ میں نے جنت کی سیار کر رہی ہیں تو اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی کو جنت کی سیار کرائی جائے فرشتے جنت میں لے کے سیار کرنے کے بعد عدریس نے کہا کہ مجھے واپس دنیا میں جانا ہے تو اللہ نے یہ کہا کہ جو بندہ جنت میں آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا ہے آپ جنت میں آگئے ہیں دعا کریں گے اس جگہ پہ ایک مسجد قائم ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد سہلا یہ مسجد کا وہ مقام ہے جو آج پینٹاگون کا مقام ہے آنے والے فیوچر میں جب امام زمان حضرت محمد عبیدی ظہور فرمائیں گے تو اس مسجد کو اپنا مرکز قرار دیں گے اس مسجد سے بیٹھ کے پوری دنیا میں حکومت کریں گے اس کی امیت وہی ہوگی جو آج پینٹاگون کی ہے اس مسجد کی یہ فضیلت ہے دو رکعت نماز جرازی عمر کے لیے وہاں گر پڑی جائے دو سال تک اس شخص کو زندگی کا تحفظ اللہ تعالیٰ دے جاتا ہے میں نے اس سال فروری میں زیارات مقدسہ کرتے ہوئے میرے ساتھ علامہ سید شہنشاہ نقوی اور ان کے بڑے بھائی دوست محسن علامہ سید آن نقوی ساں موجود تھے انہوں نے یہ علیل اعلان وہاں پہ سب زارین کو کہا کہ جو شخص بیمار ہو کینسر میں مبتلا ہو یا اسے کوئی جان کا خطلہ ہو کہ میری جان پہ اٹیمٹ ہو سکتا ہے تو وہ اس مسجد میں آئے آکے دو رکعت نماز عضا کرے اور دعا کرے تو اس کی دو سال کی آئندہ زندگی کی انشورس آئیم ایم آسومن کے طرف سے مل جاتی ہے میری بات جو بین بھائی سن رہے ہیں پچھلے جنہوں سوشل میڈیا پہ علامہ سید شہنشاہ نقوی صاحب دیں عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور عمران خان کو انہوں نے امام زامن باندھا تھا تو یقیناً میری بات کی تائید علامہ سید شہنشاہ نقوی سے کر سکتے ہیں کہ جو بات شاہ زنجانی حدیعہ کر رہا ہے عمران خان کی جرازی عمر کے لیے ان کی زندگی کے تحفظ کے لیے کہ وہ جہاں مدینہ کا انہوں نے سفر کیا ہے مدینہ میں سرکار دوالب کا فرمان ہے کہ حسین منی مانا منال حسین تو یہ سرزبین عراق جو ہے یہ مولا حسین کی مولا علی مولا کائنات کی جگہ ہے تو اس مسجد میں دو رقل نواز جا کے حدیعہ کریں اس سے یقیناً ان کی دو سال کی زندگی بڑھ جائے گی اور عراق میں ہر سال ہمارا انٹرنیشنل میڈیا یہ نہیں دکھاتا ہر سال وہاں پہ تین سے چھے کروڑ لوگ ظاہرین زیارت کے لیے جاتے ہیں اور جو شخص زیارت حسین کے لیے جاتا ہے مولا حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے مولا حسین کا یہ سٹیٹس ہے کہ حسین منی مانا منال حسین حضور فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں فرمانے رسول ہے کہ حسین اور حسین شبابہ نے ایل جنت تو جو شخص زیارت کربلا کے لیے جاتا ہے جتنے دن وہ اپنے گھر سے باہر رہتا ہے اتنے دن ایک مہینہ دو مہینے چند دفتے مولا حسین کی طرف چونکہ وہ جنت کے شہزادے ہیں اتنی زندگی اس شخص کی ظاہر کی بڑھ جاتی ہے چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو اتنی زندگی گفٹ ہے مولا حسین کی طرف سے تو زندگی دراز کرنے کے لیے میں نے تین باتیں ہریہ کر دی ہیں ایک بات کہ مولا حسین کی زیارت کے لیے جائیں تو زندگی کو اتنے دن مڑ جاتے ہیں مسجد سہلہ یہ کوفے اور نجف کے درمیان ہے جہاں پہ حضرت عزیلی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا وہاں دو رکت نماز پڑھی جائے تو دو سال تک زندگی کا تحفظ مل جاتا ہے اور تیسرا بہت سارے بہنبائیوں نے عمران خان کی درازی عمر کے لیے اس کی تحفظ کے لیے دعائیں کی ہیں میں بھی دعا گئوں کہ اللہ تعالی نے اس قوم کو ایک نیا لیڈر دیا ہے اور انہوں نے اپنی طرز حکومت مدینہ جیسی بنانے کا اعلان کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کے لیے مدینہ سے بھی دعائے کی بہنبائی جو عاشق رسول ہیں وہ بھی دعا کریں گے اور ان کی زندگی کوئی جو خطرہ ہے یہ بھی ٹل دائے گا آخر میں میں عمران خان صاحب کو اور ان کے چانے والوں کے ایک بات حدیع کرتا ہوں ابھی حالی میں آج کل دیکھ رہا تھا کہ ون زبیلہ کے صدر پہ ڈراؤن عملہ ہوا ہے تو عمران خان اکثر جلسوں میں جب جاتے ہیں خطاب کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈراؤن کیمرے گمرے ہوتے ہیں ڈراؤن کے کیمروں پہ یہ نظر رکھیں بلکہ ان کے جلسے میں اردگر ڈراؤن کیمرے نہیں ہونے چاہیے ڈراؤن کیمرے سے ان پہ عملہ کیا جا سکتا ہے ان کی زندگی کو اگر خطرہ بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تدارک کرنے سے ان کی زندگی بچ سکتی ہے اور ان کی درازی عمر ہو سکتی ہے میں پاکستانی قوم سے جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کو ہوت دی ہیں انتظار کرتا ہوں کہ وہ اس چھوٹی چھوٹی ریمڈیز پہ عمل کریں اور اگر میری کسی بات پہ شبہ اور شک ہو وہ کسی بھی زندگی بات داتا پاکستان زندہ بات